بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ڈالر کے مطلق بتانے سے پہلے یا ڈالر سے مطلق آپ کو میں ایک چیز کلکولیٹ کر لیتے ہیں آپ آپ کو بتایا کہ میں نے آج سے دس پندر دن پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یار اگر آپ ریال روک سکتے ہیں تو روک لیں میرے پاس ورسپ کے اوپر ایسے ایسے بھائی بھی آئے کہ یقین کی یہ بے شمار ریال ان کے پاس پڑے ہوئے تھے تو میں نے ان کو بولا کہ بھی دیکھیں آپ کی مجبوری ہے تو بھی دیں ورنہ چند دن روک لیں آپ کو فائدہ ہو جائے گا اچھا برا جی میں کلکولیٹ اوپن کیوں کر رکھا ہوں میں نے دو دن پہلے ایک ویڈیو لگائی اس میں میں نے بتایا تھا کہ کلکولیٹ کر لیں گے چلو دو تین دن بات کر لیں گے اگر مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں کسی کے پاس دس ہزار ریال اگر پڑا ہوا تھا نا تو اگر وہ پاکستان لے کے آ رہا ہے تو اس کو بھائی پہلے مثال کے طور پر پانچ روپے تو کنفرم بات ہے ریال کا ریٹ بڑھ چکا ہے اس ہفتے میں تو اگر پانچ کے حساب سے بھی ضرب لگائیں تو کتنے بنتے ہیں شاید آپ کو دکھائی دے رہے ہوں پچاس ہزار جی اگر کسی بھائی کے پاس دس ہزار ریال پڑا ہوا تھا تو پانچ دن یہ پچھلے ہفتہ جو گزرا ہے یعنی کہ پانچ سا دن دس دن بور رہے ہیں آپ پانچ روپے ریال مہنگا ہوا ہے تو پچاس ہزار روپے اس کا بھائی بڑھا ہے پچاس ہزار روپے اس بندے کا بڑھ گیا ہے ریال پڑے پڑے ہاں میں نے مختلف ویڈیوز میں یہ ہوئے تو ڈالر تو دس سے بارہ روپے بڑھا ہے تو اس کو تو بھائی بارے نہیں آ رہے ہیں برحال آج کا جو ڈالر ریٹ ہے جی اچھا یہاں پر ایک چیز اور ایڈ کر دیں چلو آپ کو ڈالر ریٹ بتا جاتا ہوں میں اگر آپ بھائی ابھی بھی مثال کا طور پر ریال رکھنا چاہ رکھی ہیں تو رکھ لیں کیونکہ ریٹ اوپر جا رہا ہے اور یہ دن بہ دن اوپر ہی جاتا رہے گا ڈالر کے مطلق اگر بات کریں تو آپ کو ساتھ میں میں آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہے سٹیٹ بینک کا جو اوپن ہے جی اور وہ دیکھ لیں دو سو ستانوے روپے پلس میں جا چکا ہے جی بھائی ڈالر تقریبا تقریبا تھری انڈرڈ تین سو کا فگر کراوس کرنے والا ہے اب یہ کل کر جائے تین دن کے بعد کر جائے دو دن کے بعد کر جائے یہ تو آنے والے دو تین دن میں پتر چل جائے گا اگر ہم ریاریٹ کی بات کریں تو ایکسچینج ریٹ پہلے میں آپ کو بتا دوں جی آج کا جو کہ پاکستانی روپے کے حساب سے بھائی 89 روپے 57 پیسے ہو چکا ہے آج کا اور انڈیا کے بات کریں تو 22 پلس میں ہے بنگلہ دشی ٹکا 29 ٹکے 18 پیسے ہے مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو بتا دیتا ہوں میں ان میں سب سے پہلے ویسٹن یونین کی آج بات کریں گے تو ان کا بھائی آج کا ریٹ 78 روپے 23 پیسے ہے ویسٹن یونین 78 روپے 23 پیسے ریٹ دے رہا ہے آج کا 10-17 اور 23 ریل فیس کے ساتھ اگر ہم بات کریں ٹیلی منی اے این بی بینک کی بھائی تو ان کا آج کا ریٹ 70 روپے 70 پیسے 10-17 اور 23 ریل فیس کے ساتھ اگر ہم منی گرام کی بات کرتے ہیں تو منی گرام کا آج کا ریٹ 70 روپے 64 پیسے 10-17 اور 23 ریل فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اگر تحویل راجی راجی بینک ہم سب پردیشیوں کا فیورٹ ہے جی ان کے ریٹ کی بات کریں تو ساری ستتر روپے چوہتر پیسے ریٹ ہے ان کا اور ان کے بھی دس سترہ اور تیس ریال فیس ہے جی اگر بات کریں ایس ٹی سی پے کی تو ایس ٹی سی پے بھائی آج کا جو ریٹ ہے وہ ستتر روپے ایٹی ایٹ اٹھاسی پیسے ریٹ دے رہا ہے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر فوری بینک بینک جزیرہ کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ ستتر روپے بیاسی پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کے بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ انجاز بینک سے بھائی بیجنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک کا آج کا ریٹ ستتر روپے اٹھتر پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر آپ کوئک پیسے بیجنا چاہ رکھے ہیں تو کوئک پیسے کا آج کا ریٹ بھائی اٹھتر روپے تین پیسے ہو چکا ہے دس سترہ اور تئیس ریال ان کی بھی فیس ہے پاکستان اوپن مارکیٹو کی بات کریں تو بھائی ریال اصیر سے اکاسی روپے کے اراؤنڈ میں چل رہا ہے جو کہ آنے والے یہ جو ہفتہ بھی شروع ہو چکے اتوار سے لے کر آپ کو پتہ ہے یہ جائے گا جمعے والے دن تک تو بھائی یہ جو ہفتہ شروع ہو چکے اس ہفتے کے آخر تک اوپن مارکیٹو میں بھائی ریال ترہسی چورہسی پچاسی تک بھی جا سکتا ہے